رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسرہ کے بادشاہ کے نام خط بھیجا اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی حارس بن امیر یہ خط لے کر بسرہ کے بادشاہ کی طرف فروانہ ہوئے وہ جب راستے میں موتا کے مقام پر پہنچے تو شرجیل جو کہ بسرہ کا حاکم تھا اس نے حارس کا راستہ روک لیا اسے گمان تھا کہ یہ رسول خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے اس لیے اس سے پوچھا گویا تمہیں محمد نے بھیجا ہے حارس نے کہا جی مجھے رسول خدا نے ہی بھیجا ہے شرجیل نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دے یہ پیغام لے جانے والا پہلا شخص تھا جسے قتل کیا گیا اس سے پہلے کبھی کسی پیغام رسان یا پیغام لے جانے والے کسی بھی شخص کو قتل نہیں کیا گیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خبر کی اطلاع ملی تو آپ غمگین ہوئے اور لوگوں کو اکٹھا کیا جب پیغمبر اکرم نے زہر کی نماز پڑھ لی تو اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور آپ کے اصحاب بھی آپ کے اردگرد بیٹھ گئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر ابن عبی طالب اس کے بعد زید بن حارسہ قلبی اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو سپاہ سالاری کیلئے منتخب کیا اور فرمایا کہ اگر عبداللہ بن رواحہ کو بھی نقصان پہنچ جائے تو مسلمان خود اپنے لئے سپاہ سالار کا انتخاب کریں اور اس کے بعد رسول خدا نے ان لوگوں کے لئے جن کی تعداد تین ہزار تھی سفید پرچم باندھا اور ان کو بسرہ کے حاکم کے خلاف جنگ کے لئے آمادہ کیا جب وہ جانے کے لئے تیار ہوئے تو لوگ خدا حافظی کے لئے ان کے ساتھ نکلے اور ان کے حق میں دعا کی رسول خدا نے خطاب فرمایا اور ان لوگوں کو جنگ کے لئے ہدایت فرمائی اور اپنے خطاب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو جو مسلمان آپ کے ہمراہ ہیں ان کے حق میں تقوی خیر اور نیکی کی وسیعت کرتا ہوں خدا کے نام اور خدا کی راہ میں حرکت کریں اور جو خدا سے کفر رکھتا ہے اس کے ساتھ جنگ کریں پیمان چکنی اور خیانت نہ کریں اور بچوں کو قتل نہ کریں اور جب دشمنوں کے سامنے جاؤ تو انہیں امور اسلامی میں سے دعوت دو اور اگر انہوں نے کسی ایک کا بھی جواب دیا تو اسے قبول کر لینا اور انہیں چھوڑ دینا انہیں اسلام کی دعوت دینا اور اگر انہوں نے قبول کر لی تو انہیں رہا کر دینا اس کے بعد انہیں دعوت دینا کہ مدینہ اور اس کے اطراف حجرت کریں اگر قبول کر لیں تو سمجھو مہاجرین کے نفع اور نقصان میں شریک ہیں لیکن اگر اسلام کو قبول کر لیا اور وہی اپنے گھروں میں رہ گئے تو انہیں اقتلا دینا کہ دوسرے مسلمان عربوں کی طرح ہیں وہ اور خدا کا حکم ان پر جاری ہوتا ہے اور مال غنیبت میں سے کچھ بھی انہیں نہیں ملے گا مگر یہ کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کرے اگر اسے قبول نہ کیا تو انہیں جزیہ ادا کرنے کی دعوت دینا اسے قبول کر لیں تو انہیں رہا کر دینا اور اگر اسے بھی قبول نہ کریں تو خدا سے مدد مانگنا اور ان کے ساتھ جنگ کرنا اور اگر کسی قلعہ یا شہر کا محاصرہ کر لیا اور انہوں نے درخواست کی کہ خدا کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ عمل کرو تو اسے قبول نہ کرنا بلکہ اپنے طریقے سے انہیں پناہ دینا کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ ان کے بارے میں خدا کا کیا حکم ہے اور اگر کسی قلعہ یا شہر کا محاصرہ کیا اور انہوں نے درخواست کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو یہ بھی قبول نہ کرنا بلکہ انہیں اپنے اپنے والد اور اپنے اصحاب کے ذمہ قرار دینا کیونکہ اگر تمہارے اور تمہارے والدین کے ذمہ کو توڑ دیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے ذمہ کو توڑیں اس کے بعد رسول خدا کچھ فاصلہ تک لشکر اسلام کے ہمراہ گئے اور وہاں پر کھڑے ہوئے اور لشکر والے آپ کے ارد گرد کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر حرکت کرو اور اپنے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرو وہاں پر کچھ ایسے افراد کو دیکھو گے جو اپنی عبادت گاہوں میں کھڑے عبادت کر رہے ہوں گے ان کے مضائم نہ ہونا اور کچھ افراد کو دیکھو گے جن کے سر شیطان کی کمین گاہ ہیں ایسے سروں کو تلوار کی مدد سے بجن سے جدا کر دینا عورتوں بچوں اور بڑھے مردوں کو قتل نہ کرنا اور خجوروں کو آگ نہ لگانا اور درختوں کو نہ کٹنا اور گھروں کو خراب نہ کرنا مسلمان مدینہ سے خارج ہوئے اور وادی القرہ میں پہنچ گئے دشمن ان کی حرکت سے آگاہ ہو گئے تھے موتا کا حاکم شرجیل جو کہ حارس کا قاتل تھا اس نے اپنے بھائی صدوز کی سپاہ سالاری میں لشکر کو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ کیا صدوز قتل ہو گیا پھر اس نے اپنے دوسرے بھائی ویبر بن عمر کو مقابلے کے لیے بھیجا وہ ڈر گیا اور قلعہ میں پناہ لے لی مسلمان آگے بڑھ گئے اور معان کی سرزمین پر خیمے لگا لیے کفار کی بہت بڑی تعداد جن کا تعلق لخم جزام بلی قضاء عرب اور عجم سے تھا اور اکٹھے جمع ہوئے تھے مسلمان ان سے باخبر ہو گئے کافروں نے مشارف کے علاقے کی طرف حرکت کی اور ان کا سپاہ سالار مالک بن زافلہ تھا جس کا تعلق بلی قبیلے سے تھا جب مسلمان کافروں کی محل سکونت کے بارے میں آگاہ ہو گئے تو دو رات معان میں قیام کیا تاکہ کوئی راہ دارہ ڈھونے بعض نے کہا کہ رسول خدا کو خط لکھیں اور آپ کو کافروں کی تعداد کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ کچھ مدد بھیجیں یا کوئی اور فرمان دیں لیکن عبداللہ بن رواحہ نے لوگوں کو حوصلہ دیا اور کہا خدا کی قسم جس چیز کا خوف رکھتے ہو وہی چیز ہے جس کی خاطر گھر سے نکلے ہو اور اس کی طلب رکھتے ہو ہم لوگوں کی زیادہ تعداد اور جنگ کے زیادہ وسائل سے جنگ نہیں کرتے بلکہ اس دین کی خاطر جس میں اللہ نے ہمیں شامل ہونے کا شرف دیا ہے اس کی خاطر جنگ کرنے آئے ہیں دشمن کی طرف نکلو کہ دو خوبیوں میں سے کسی ایک تک پہنچ جاؤ گے یا فتح ملے گی یا شہادت لشکر والوں نے کہا ابن رواحہ صحیح کہہ رہا ہے مسلمانوں نے حرکت کی اور بلکہ کے آخر تک مشارف دیہات کے نزدیک پہنچ گئے وہاں پر ہرکل کا لشکر جس میں رومی اور عرب شامل تھے مستقر ہو چکے تھے مسلمان وہاں سے بلکہ کے ایک اور دیہات جسے موتا کہتے ہیں وہاں چلے گئے دشمن بھی ان کے نزدیک ہوتے گئے یہاں تک کہ موتا کے مقام پر یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مدد مقابل آ گئے مسلمان تیار ہو گئے اور صفحے منالی جب موتا کے مقام پر مشرقین کی آمنے سامنے ہوئے ایسی چیزیں دیکھنے کوئیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اسلحہ چپہے اور سونے کی بہت زیادہ مقدار ان کے پاس تھی جب مشرقین اور مسلمان موتا کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑے ہوئے جعفر ابن ابی طالب جو کہ گھوڑے پر سوار تھے وہ گھوڑے سے نیچے روتر آئے اور گھوڑے کو واپس لوٹا دیا جعفر ابن ابی طالب یہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے گھوڑے کو واپس بھیجا جعفر جنگ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے خوش قسمت ہے وہ جو جنت کے نزدیک ہو رہے ہیں وہ جنت جو پاکیزہ ہے اور جس کا پانی صاف ہے اور یہ رومی اور کافر عذاب کے نزدیک ہو رہے ہیں اور مجھ پر واجب ہے کہ تلوار سے ان کے سروں کو اڑا دوں جعفر ابن ابی طالب نے پرچم کو دائیں ہاتھ میں لیا ہوا تھا کہ دشمن نے حملہ کیا اور جعفر ابن ابی طالب کا دائیں بازو کٹ گیا اس کے بعد انہوں نے پرچم کو بائیں ہاتھ میں لیا اور دشمن کے ایک وار سے یہ بازو بھی کٹ گیا اس کے بعد انہوں نے بازو کی مدد سے پرچم کو سینے سے چھکا لیا اور جعفر ابن ابی طالب کو اس حالت میں شہید کر دیا گیا جعفر ابن ابی طالب کی عمر اس وقت 33 سال تھی جعفر کے بعد زید بن حارسہ نے پرچم کو اٹھایا اور جنگ کو جاری رکھا اور مسلمان اسی طرح ترتیب کے ساتھ صفوں میں کھڑے تھے کہ زید بھی نیزے کے حملے سے شہید ہو گئے اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے پرچم سنبھال لیا عبداللہ بن رواحہ نے جب پرچم سنبھالا تو اس وقت میدان کے ایک کونے سے جنگ جون کی آواز سنی جو مدد کے لیے پکار رہے تھے فوراں اپنے گھوڑے سے اترے اور ان کی طرف گئے اور اتنی جنگ کی کہ آخرکار شہید ہو گئے جب عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا اور وہ ہر طرف فرار کرنے لگے اس وقت انسار کا ایک شخص ثابت بن اکرم پرچم کی طرف بھاگا اور اسے اٹھا کر فریاد لگائی اے لوگو میرے اردگرد جمع ہو جاؤ آہستہ آہستہ لوگوں کی بہت تھوڑی تعداد اس کے اردگرد جمع ہوئی ثابت کی آنکھ خالد بن ولید پر پڑی اور فریاد لگائی اے ابو سلمان آؤ پرچم کو لے لو خالد نے کہا تم مجھ سے بڑے اور جنگ بدر میں شرکت کرنے والے ہو تم مجھ سے زیادہ بہتر ہو ثابت نے کہا اے مرد آؤ اور پرچم کو لے لو خدا کی قسم میں نے پرچم اسی لئے اٹھایا ہے تاکہ تمہیں دوں خالد نے پرچم لے لیا مشرقین نے ہر طرف سے اس پر حملہ کیا یہاں تک کہ وہ اپنے اصحاب کی مدد سے انہیں پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا میں اضافہ ہوتا گیا اس لئے اسے اور حالد بن ولید کے اصحاب کو پیچھے ہٹنا پڑا اور مشرقوں نے ان کا پیچھا کیا قطبہ بن عامر فریاد لگا رہا تھا کہ اے لوگو اگر کوئی سامنے سے مارا جائے گا تو وہ اس سے بہتر ہے کہ فرار کے وقت اسے پیچھے سے مارا جائے لیکن کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا اور اس کا ساتھ کسی نے نہیں دیا جس دن جنگ موتا کا واقعہ پیش آیا رسول اکرم نے صبح کی نماز ادا کی اور ممبر پر گئے اور فرمایا تمہارے بھئی مشرقین کے ساتھ مقابلے کے لیے جنگ میں داخل ہو چکے ہیں اس کے بعد ایک سے دوسرے کے حملے کے بارے میں بیان کرتے رہے یہاں تک کہ فرمایا اب جعفر ابن ابی طالب نے پرچم کو اٹھایا اور جنگ کی طرف روانہ ہوا ہے اس کے بعد فرمایا ان کا دائیں ہاتھ کٹ دیا گیا ہے اور پرچم کو بائیں ہاتھ میں لے لیا ہے پھر فرمایا آپ کا بائیں ہاتھ بھی کٹ چکا ہے اور انہوں نے پرچم کو سینے سے چپکا لیا ہے اور اس کے بعد فرمایا جعفر شہید ہو گیا ہے اور پرچم زمین پر گر گیا ہے پھر فرمایا پرچم کو عبداللہ بن رواحہ نے سنبھال لیا ہے پھر فرمایا عبداللہ بن رواحہ کی شہادت ہو گئی اور پرچم کو خالد بن ولید نے اٹھا لیا ہے اور مسلمان واپس لوٹایا ہے خالد بن ولید نے شکست خردہ افراد کے ہمراہ مدینے کی طرف حرکت کی اپنے والوں کا استقبال کیا یہاں تک کہ ان میں سے بعض نے جب اپنے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا تو گھر والوں نے دروازہ نہیں کھولا اور کہا کہ اپنے دوستوں اور اصحاب کے ہمراہ واپس لوٹ آئے ہو اور جو رسول خدا کے اصحاب تھے وہ شرم سے اپنے دروازے پر بیٹھ گئے اور حضور کرم نے کچھ لوگوں کو ان کے پاس بیجا اور پیغام دیا کہ تم لوگ خدا کی راہ میں واپس پلٹے ہو تاکہ دوبارہ دشمن پر حملہ کر سکو